اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں ایسا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ اب یہ آپ جمارا بیڈروم ہے وہ دیکھیں اس کی فرسٹ لک دیکھیں کہ پہلے کیسا تھا اور بعد میں ہم نے کیسا کیا ہے ٹوٹیلی میں آپ سے شیئر کروں گی سب کچھ اور یہ خیر بہت ٹائم سے ہم کر رہے ہیں اس کو اور ابھی فائنلی میں نے اس کی جو فائنل لک ہے نا وہ تیار کی ہے اس لیے کہ بہت ٹائم لگ گیا ہمیں کرتے کرتے سمر میں ہم سٹارٹ کر لیتے تھے ونٹر میں پھر چھوڑ دیتے تھے پھر سے سمر میں سٹارٹ کر لیتے تھے کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں تھا لیکن پھر بھی بہت ٹائم لگ گیا ہم کو کرتے کرتے تو خیر اس بات کو چھوڑتے ہوئے آپ پہلے روم کی فرسٹ لک جو ہے وہ دیکھ لیں دور کے ساتھ اور جو والز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اوپر والپیپر لگا ہوا تھا ہمارے سارے گھر میں والپیپر لگا ہوا ہے جو کہ ہم آہستہ آہستہ اتاریں گے تو سب سے پہلے ہم نے بیڈ روم سے سٹارٹ کیا تھا ہمارے تو یہاں سے پہلے ہم والپیپر اتاریں گے پھر سوچیں گے کس کا کیا کرنا ہے والز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ایک سائٹ پہ لگی ہوئی ہیں وال آٹ اور دو لگی ہوئی ہیں بیڈ کے پیچھے سارا ایک ہی کلر میں ہے کیونکہ والپیپر تھا اور اس کے اوپر مگنولیا کلر ہوا ہے اور نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کرٹن بھی پہلے آپ دیکھ لیں کہ پہلے اس طرح سے روم کی جو لگ تھی وہ تھی اور بعد میں ہم نے کس طرح کیا اور کیا کیا یہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں روم کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام تھا وہ تھا والپیپر اتارنے والا اس کے لیے یہ سٹیمر تھا اور سٹیمر سے ہم اس کو اتار رہے تھے لیکن پھر بھی والپیپر جتا نا وہ زیادہ موٹا تھا اور جو نارمل ہوتا ہے نا باریک ٹائپ کا اس ٹائپ کا نہیں تھا زیادہ تھک تھا فیل کرنے سے بھی پتہ چلتا تھا کیونکہ وہ فوم کی طرح کا تھا تو وہ اتارنے میں ہمیں تھوڑا مسئلہ ہوا تھا لیکن ہمیں ڈر اس بات کا تھا کہ وہ اتارتے ہوئے وال جو ہے وہ ڈیمج نہ ہو جائے کیونکہ ہمیں پلاسٹر نہ کروانا پڑے یہ ہمارا مائنڈ تھا کہ اوپر اس کے ایکسٹرا خرچہ اسے ساب کرنا کرنا پڑے کہ جو پلاسٹر ہے وہ ہمیں کروانا پڑے تو کافی احتیاط سے ہم نے جو وال پیپر تھنا خیر وہ اتارا ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پتہ نہیں وال پیپر کی کتنے لیئرز تھی کتنا موٹا تھا تو وہ تھوڑا سا ہمیں مشکل ہوئی تھی اتارنے میں لیکن شکر ہے کہ وال جو تھی نا وہ ٹھیک تھی ڈیمج بھی نہیں تھی اور اس کا جو پلاسٹر تھا نا وہ بھی گزارے کے لائق تھا تو ہم نے اس کو اگنور کیا کہ چلے اب ہم اس کو اوپر پینٹ ہی کر لیں گے اور کچھ نہیں کرنا تو جو بیڈ روم کو چینج کرنے کا مائنڈ تھا وہ ایسے تھا کہ دوبارہ سے وال پیپر نہیں لگانا لیکن مجھے وال پیپر پسند تھا میں کہہ رہی تھی ایک وال پیپر ہم وال پیپر لگا لیتے ہیں اور باقی پہ ہم پینٹ کر لیتے ہیں لیکن ہسپن کو وہ نہیں پسند تھا تو پھر ظاہری سے باتیں کچھ ڈیسائیڈ کر کے ہی کرنا تھا تو خیر جی جو وال پیپر تھا وہ اتار لیا تھا اور ابھی جو بیڈ تھا نا اس کو ہم نے اس طرح سے طرح الگ الگ کرنا تھا کیونکہ اس کو بھی اس جگہ سے ہم نے اٹھا کے ادھر ادھر کر کے پھر ہی وال کو کچھ کرنا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو الگ الگ کر لیا ہے سارے کو ہی اور ابھی بیڈ روم کے پینٹ کی باری ہے تو ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ایک وال پہ ہم ڈیفرنٹ پینٹ کر لیں گے یعنی کہ ڈیفرنٹ کلر کر لیں گے اور جو دو وال رہ جائیں گے اس پہ ہم ایک کلر کر لیں گے یعنی کہ دو کلر کا روم جو ہے وہ کر لیں گے اور ایک وال جو ہے وہ ویسی رہ جائے گی کیونکہ اس میں کبٹ بنی ہوئی ہے جو کہ فکس ہے اس پہ پینٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے ایسے ہی کیا جو سیلنگ تھی اور ونڈو والی وال تھی اور ونڈو کے اپوزٹ وال تھی اس پہ ہم نے وائٹ کلر کر لیا اور جو بیٹ کی بیک تھے اس پہ ہم نے گری کلر کر لیا تھا یہ والا کیونکہ اس طرح سے ہسپن کی جو تھی نا وہ وشپوری ہو گئی تھی کہ چلے ہم وال پیپر لگا لیتے ہیں لیکن بعد میں یہ ہوا کہ ہم نے ایسے ہی روم چھوڑ دیا اس کے اوپر بہت کچھ نہیں کیا نہ ہی روم کو اچھے سے سجایا تو تھوڑی دیر بعد کچھ مہینوں بعد جو ہے نا وہ ہمیں پیٹ اچھا نہیں لگا تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم اس کو اور چینج کرتے ہیں تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلے اس کو دوبارہ سے ہم روم کور سیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا لگتا ہے اس لیے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور ویسے بھی ہم سمر آنے کا ویٹ کرتے رہتے تھے اور بہت ہی لمبا ٹائم جانا وہ گزر گیا اب یہ دیکھیں کہ یہ پینٹ ہی ابھی ہو رہا ہے والز پہ وائٹ پینٹ ہے اور جو ایک وال ہے اس کے اوپر گری پینٹ تھا جو کہ ہماری کنزرپٹری میں اور کچن میں ہے اس کا نام کیا ہے وہ مجھے چک شیڈو کے نام سے جولیکس کا ہے تو وہ پینٹ تھا اب بھی کچھ اس طرح سے یہ بیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے پھر سے تھوڑے سے پھول وغیرہ جو تھے وہ بنانے کی ٹرائی کی تھی وہ بھی میں نے امازن سے لیے تھے پیٹن اس کے اوپر پھر ہم نے دوبارہ سے پینٹ کیا تھا تو اس طرح سے ہم سوچ جاتے کہ پوری وال پہ ہی یہ کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی ہم کر ہی رہے تھے کہ امائمہ نے اس کے اوپر بلیک وال پہ کچھ لگا دیا تو وہ اس کو پھر دوبارہ سے پینٹ کرنا پڑنا تھا اور ویسے بھی ہمیں کوئی خاص لگا نہیں تو اس لیے یہ جو وال پہ پہ رہنا یہ ہم نے لیا تھا میں آپ کو ذرا دکھا بھی دیتی ہوں یہ بھی گری کلر کا ہے اس میں سلور اور بلیک کا ٹچ ہے جو کہ کافی پیارا لگ رہا ہے اور میرے مائن میں یہ ہی تھا کہ ہم نے یہی کلر رکھنا ہے گری کی شیڈ کا کیونکہ جو کرٹنز تھے نا وہ میں نے پہلے ہی لے کے رکھ لئے تھے ابھی آپ وال پہ بلیک نشان بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ مائمہ نے لگا دیا تھا اور اس کے بعد ہمیں پھر سے گری پینٹ کرنا پڑنا تھا اور پھر سے اس کی اوپر وائی ڈیزائنی کرنا پڑنی تھی تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ مشکل کام تھا تو پھر میری وش پوری ہوگی وال پہ پر والی ایک وال پہ ہم نے وال پہ پر لگانے کا ڈیسائیڈ کر لیا اور ابھی اس کو مکس کرنے کے لئے جو گلو ہوتا ہے وہ مکس کیا تھا اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی گھٹلیاں رہ گئی ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا وال پہ پر لگانے کا زیرو ایکسپیرینس تھا لیکن پھر بھی ہم نے ٹرائی کی کہ وہ جو گھٹلیاں ہیں وہ سائٹ پہ کرتے جائیں اور اسی کو ہم یوز کریں گے کیونکہ یہ زیادہ ویسٹ ہمارا بلکل مائم نہیں تھا ہم کچھ کریں گے یہ والا ہے جناب وال پہ پر میں آپ کو اس کا نمبر بھی دکھا دیتی اس کی شیڈ بھی دکھا دیتی ہوں اگر آپ نے لینا ہو جو کہ کچھ اس طرح سے المراد سے ہم نے لیا تھا اور یہ بہت پیارا ہے ویسے مجھے خیر بہت پسند آیا یہ والا اور اس کی پرائز تھی جناب ایک رول کی ٹونٹی پانڈ اور دو رول لگے تھے ایک وال پہ یعنی کہ فورٹی پانڈ کا ہم نے وال پہ پر لیا تھا تھوڑا سا ایکسپنسیب تھا کیونکہ مجھے پسند ہی یہ تھا جو دوسرے تھے زیادہ سمپل میں آ رہے تھے وہ میرا دل نہیں تھا لگانے کا لیکن وہ زیادہ سستے تھے یہ تھوڑا سا مہنگا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ کون سا ہم نے پورے گھر میں لگانا ہے یا پورے روم میں لگانا ہے ایک وال پہ لگانا ہے تو فورٹی پانڈ کا بھی چلے گا ہم لگا لیتے ہیں تو جب وال پہ پر لگاتے ہیں اس کا مسئلہ مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پیٹن ہوتے ہیں اس کو آپ نے منٹین رکھنا ہوتا ہے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے میں جناب اس کو کاٹ رہی تھی اس طرح سے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا پھر اسی حساب سے سارے جو تھے اس کو رکھنے تھے تاکہ ان کا جو فلاورز ہیں میڈل والے میچ کریں وہ اوپر نیچے نہ ہوں تو اس لیے ابھی اس کو کاٹنے کی ڈیوٹی میری تھی سارے میں نے کاٹ کے رکھ لیے تھے اور پہلے ہی ہم نے اس کو میئر کر لیا تھا کہ کتنے آئیں گے اور ہمیں کتنے کاٹنے پڑیں گے اور یہ جو والپیپر تھا نا ہم نے دو پینل جائے دو لیے تھے رول یہ بھی تھوڑے ایکسٹرائی تھے تو ابھی بھی تھوڑا ہمارے پاس بچا ہوا ہے لیکن پھر بھی اتنا ہی لینا پڑتا ہے کیونکہ کھلا تو یہ ملتا نہیں ہے تو یہ المراد سے لیا تھا آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں آن لائن بھی مل جائے گا مجھے لگتا ہے اور ابھی اس طرح سے پہلے ان سب کو میں کاٹوں گی جو والپیپر ہیں اور اس کے بعد ہم والپیس کو لگائیں گے تو یہ ہم نے سمرز میں کیا تھا میں نے اور ہسپن نے یہ والپیپر جو ہے نا وہ لگایا تھا خود ٹھیک ہے بلکل آپ یہ نہیں کہا سکتے کہ پروفیشنل طریقے سے لگا ہے لیکن ہمارا اگزارہ جو تھا نا وہ اچھے سے ہو گیا تھا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا چھوٹا موٹر اس طرح کے اگر ہو بھی جائے کوئی تو ابھی جو ہے نا میں اس کو لگاؤں گی اس طرح سے جو گلو ہے وہ برش سے میں لگاؤں گی اور ہسپن پھر جو والپیپر ہے نا وہ اٹیج کریں گے وال کے ساتھ تو یہ جو گٹلیاں ہیں نا یہ بھی بار بار آ رہی ہیں بہت مسئلہ ہوا تھا ان کو نکالنے میں کیونکہ سارے گلو میں تھی ہی گٹلیاں اور اس کو نکالنا تھا تھا لیکن پھر بھی ہم لگ رہے بس ایسا 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 لیکن پھر بھی ایک دن میں ہم نے لگا ہی لیا تھا مشکل نہیں تھا ایسے اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مشکل تھا بھی لیکن نہیں بھی تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں کافی انجوائی کر رہی تھی کیونکہ میری پسند کا کام ہو رہا تھا مجھے والپیپر چاہیے تھا جو کام آپ کی پسند کا ہوتا ہے آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ لمبا بھی ہو بورنگ بھی ہو پھر بھی آپ کو مزے کا ہی لگتا ہے آپ بور نہیں ہوتے اس کو کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں جی ہسپنڈ والپر پہ پہلے گلو لگا رہے تھے اور میں والپیپر پہ لگا رہی تھی کیونکہ دونوں چیزوں پہ گلو جو تھا نا وہ ضروری تھا اور یہ جو آپ والپیپر لگانے کے لیے ٹولز دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے نیبرز کے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں دیئے تھے کہ آپ پہلی بار لے رہے ہیں تو آپ ہماری ہلپ بھی لے سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کروا دیتے ہیں لیکن ہم بھی ایک نمبر کے زیدی تھے ہم نے کہا نہیں ہم خود ہی کر لیں گے آپ نے ٹولز دیئے ہمیں یہی بہت ہے آپ کے لیے تو پھر ہم یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں آفر کیا تو بھی ہم اس کی آفر جائنا وہ قبول تو نہیں کر سکتے چلیں تینکی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لے سکتے ہیں ان کی ہلپ لیکن پھر بھی ہم نے خود ہی یہ اور پہ پہ پشتانا وہ لگا لیا تو یہ دیکھیں یہاں تک ہی لگانا تھا جو دور کی اوپر والا حصہ ہے وہاں پہ ہم نے نہیں لگایا کہ زیادہ لمبا چوڑا کام ہو جائے گا ہمیں یہاں تک ہی ٹھیک ہے اور یہ جو دور تھے نا یہ بھی ہم نے چینج کر لیے تھے اور یہ جب چینج کیے تھے اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی تو وہ آپ نے دیکھی ہوں گے یہ بہت پیارے ویسے دور ہیں پہلے وائٹ کلر کے تھے اور وہ مجھے کے خاص پسند نہیں تھے پھر ہم نے یہ والے دور لگا لیے اور یہ جب ہم نے کارپٹ واش کی تھی یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ سمر کی تھی لات سمر کی تو تب ہم نے بیڈروم کی وجہ سے یہ ہائر کیا تھا تو ابھی ہم بیڈروم کی جو کارپٹ ہے اس کو واش کریں گے چینج کرنی تھی لیکن نہیں کی کیونکہ پھر سارے جو بیڈرومز ہیں نا اس کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہو جاتی اور ہمارا مائنڈ یہ تھا کہ ہر ایک جو پوش اوپر والا حصہ ہے نا ہر ایک روم کی لینڈنگ کی سیم ایک کلر میں ہونی چاہیے تو اس کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نہیں کرنا اگر ہم نے بیڈروم کی آج چینج کی تو باقی جو ہے نا اب انشاءاللہ دس سمر ہم حسن کا روم کریں گے پھر اس کی چینج کریں گے تو وہ ہر روم کی ڈیفرنڈ ہو جائے گی یہ پاکستان سے میں بنواکل آئی تھی نیچے کے لیے بھی اور یہ اوپر کے لیے بھی سارے خیر میں نے ایک کلر میں ہی لے لیے تھے گری اور بلیک کا یہ اس طرح سے کنٹراسٹ ہے یہ جرسی ٹائپ کے کرٹنز ہیں جب یہ میں نے لیے تھے تو اس کے لیے میں نے گلتی یہ کی کہ اس کے پیچھے لائننگ میں نے نہیں لگائی جو کہ بہت باریک تھے کیونکہ جرسی جو ہے وہ موٹی نہیں ہوتی باریک ہوتی اور سورج کی روشنی ڈائریکٹ بہت ہی زیادہ آتی ہے تو پھر مجھے دوبارہ سے کپڑا مگوانا پڑا تھا موٹا بلیک کلر کا تو وہ پھر مگوا کے دوبارہ سے میں نے کرٹنز کے پیچھے خود لگایا تھا اور اس کو تھوڑا سا موٹا کرنے کی ٹرائی کی تھی ابھی کافی ہیوی ہو گئے تھے اور پھر ان کو لگا دیا تھا اس کے بعد ہم گئے تھے ذرا رینج پہ اور یہاں سے ہم نے دیکھنی تھی ٹیبل ایمپ اپنے روم کے لیے تو وہ ابھی میں دیکھ رہی تھی ڈیسائیڈ کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کون سی لینے چاہیے کون سی نہیں لینے چاہیے جو بہت اچھی تھی وہ زیادہ expensive آتی تھی اور میرا بالکل مائن نہیں تھا کہ ہم اتنے پیسے خرچیں تو بس وہی دیکھ رہی تھی جن کی prices جو ہے نا وہ 15 پونٹس تک ہے میرا یہاں تک ہی مائن تھا اس سے اوپر میں نے نہیں جانا تھا یہ میں نے سوچا ہوا تھا پہلے سے ایک آت پونٹ کی کوئی بات نہیں ہے لیکن 30 کی 20 کی یہاں تک تو میں نے ہرگز نہیں جانا تھا تو خیر ہم نے لینکس جو تھی نا وہ لے لی تھی ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں آگے جا کے ہم نے کون سی لی تھی دو لی تھی اور مجھے کافی پسند بھی آئی تھی اور ہمارے روم کے ساتھ جو تینا وہ کافی میچ ہو گئی تھی تو انشاءاللہ ابھی آگے آگے میں آپ کو گھر کی بہت ساری changing جو ہے نا اسی طرح دکھاؤں گی انشاءاللہ کیونکہ summer میں بہت دل کرتا ہے changing کرنے کو اور میرا تو کچھ زیادہ ہی کرتا ہے اور میں کرتی بھی رہتی ہوں لیکن bedroom تو مدت بعد ہمانا جہانا وہ ready ہوا ہے اور کافی time بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو خیر جی ابھی پھر ہم وہاں سے range سے ہو گیا آگے تھے گھر اور گھر آنے کے بعد میری delivery آئی تھی amazon سے میں نے order کی تھی bedroom کے لیے کچھ چیزیں تو جن میں سے ایک میں نے کیا تھا white wall کے لیے جو کہ plane تھی جس کے اوپر wall پر نہیں تھا اس کے لیے میں نے hanging order کی تھی تو یہ کافی اچھی تھی یہ بھی میں نے کافی سوچ سمجھ کی order کی تھی کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے آپ کہیں گے کہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہماری کسی بھی wall میں ہم نے جو nails ہوتے ہیں کیل ہوتے ہیں وہ نہیں ٹھوکے کیونکہ وہ مجھے بھی نہیں پسند اور husband کو بھی نہیں پسند ہم جو plastic کی چھوٹی hooks ہوتی ہیں اس میں بریک نیڈلز ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں wall پہ کیونکہ جب آپ کو future میں اتارنا بھی پڑے نا اس کے نشان نہیں رہتے تو وہ بیچ بڑا سا ہول بھی نہیں کرتی تو اس لیے میں نے یہ سوچنا اس لیے زیادہ important سمجھا کیونکہ یہ والے جو تھے hanging اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ silver color کی چھوٹی یہ اس طرح کی ہے کہ یہ plastic کی جو hook تھی نا اس کے اوپر بھی easily لگ سکتی ہے کچھ hanging ہوتی ہیں جس کے اوپر موٹی سی رسی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اور اس کے لیے بڑا سا کیل ضروری ہوتا ہے تو وہ مجھے نہیں چاہیے تھی یہ آپ دیکھیں میں اس کی بات کر رہی ہوں تو اس کے نیچے جو black color میں ہے یہ بھی وہ دوری ہے جو کہ تعویز وغیرہ کے لیے نہیں use ہوتی گلے میں ڈالنے کے لیے designing میں use کرنے کے لیے وہ دوری ہے تو اس لیے اس کے لیے وہ hooks جو تھی نا وہ best تھی اور یہ دیکھنا میرے لیے بہت ضرور تھا میں کافی time سے خیال دیکھتی تھی کہ مجھے اس طرح کی کوئی مل جائیں تو finally یہ مجھے amazon سے ملی تھی اور دو کا set تھا اور یہ مجھے 12 pound کی ملی تھی 11.99 کی اور یہ بھی میں نے recently buy کی تھی کچھ time پہلے ہی تو اس طرح سے اس کے ساتھ wall پہ لگانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیل ہے hook ہے لیکن یہ ہم نے نہیں لگانی ہم نے وہی plastic کی جو چھوٹی hooks ہوتی ہیں wall لگائیں گے کیونکہ اس کے لیے پھر سے drill کرنا پڑیں گی wall میں جو ہے hole ہو جائے گا جو کہ ہم نہیں چاہتے کیونکہ future میں اگر آپ کو change بھی کرنا پڑے کچھ نہ کچھ اس طرح سے آپ کا دل بھر جائے کہ ہم نے یہ بھی اتار دینی ہے wall سے تو پھر آپ easily اس کو off کر سکتے تو وہاں پہ کوئی بھی نشان نہیں ہوتا اچھا یہ والی لیمپس ہم نے لی تھی size میں کافی بڑی ہے مجھے بہت پسند آئی تھی اور یہ ملی تھی 16 pound کی ایک most half price میں یہ ہمیں مل گئی تھی just ایک پونڈ ایکسرا تھا half price سے تو اس کا color بھی same ہمارے جو bed تھا اس سے اور جو wall paper تھا اس سے ملتا ہے کیونکہ silver کا اور black کا contrast آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ مجھے بہت پسند آئی تھی اور یہ بھی تھا کہ یہ heavy تھی اور کچھ جو ہے نا لیمپس ان کے جو shade ہے نا وہ ہلی جاتے ہیں جتنا مرضی اس کو fix کر لیں لیکن اس کا جو shade تھا نا یہ بالکل نہیں ہلتا تھا یعنی کہ اوپر اتارنے سے اتر نہیں جاتا یہ fix ہو جاتا ہے اس کو آپ اچھے سے tight کر سکتے ہیں تو یہ بھی same ایسا ہی تھا اس لیے بھی یہ مجھے زیادہ پسند آئی تھی یہ بھی میں دھیان میں رکھتی ہوں ہمیشہ ہی تو اس کے بعد یہ bed sheet میں نے ابھی جو پاکستان سے لے کے آئی ہوں وہ ہے اور یہ ہے جناب گلامت کی اور مجھے ایک دو sister نے پوچھا بھی تھا کہ ان کے size کیا ہے ابھی میں مجھ سے گلتی تب ہوئی تھی ابھی میں اپنی گلتی جو ہے نا وہ تسلیم کر کے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں کی جو king size ہوتی نا یہاں کے bed کے پوری آتی ہے مطلب زیادہ بڑی نہیں ہوتی لیکن جو یہ والی bed sheet تھی نا یہ بالکل floor کو touch کر رہی تھی ہر طرف سے اتنی بڑی تھی اور یہ king size ہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہاں کی king size لے لیں یہاں کی king size bed کے حساب سے بالکل یہ بڑی ہوگی بہت بڑی بہت زیادہ اچھی quality تھی اور بہت بڑا size تھا جو کہ کافی اچھا لگتا ہے تو خیار جی اس کو میں نے کھولا اس میں کافی جو سلوٹیں وغیرہ تھی وہ پڑی تھی اور اس کو پریس کرنا پھر ضروری تھا اچھا مجھے بہت ہوتا ہے میں جب یہاں نئی نہیں آئی نا شادی کر کے تو میں bed sheet ساری پریس کرتی تھی اور پھر مجھے husband بھی کہتے تو کیوں کرتی ہے پریس میں نے کہا مجھے اچھی لگتی اس لیے کرتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے میری انہوں نے یہ عادت جو تھی نا وہ ختم کی لیکن آج پھر سے میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ میں دوبارہ سے جو bed ہے نا اس کو ذرا ایک نئی سیریع سے دیکھنا چاہتی تھی میں آج new look اس کی دیکھ رہی تھی نا تو اس کو میں جو سجاج ہو رہی تھی تو پھر میرا دل تھا کہ نہیں آج تو پریس کرنی بنتی ہے کہ نہیں بنتی تو خیار ٹھیک اس کو ابھی میں ہسپن سے کہہ رہی تھی کہ آپ میری help کریں اور bed sheet جو ہے نا اس کے ساتھ اس طرح سے بچھا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ color بھی میں نے زیادہ تر جو bed sheets لے ہیں نا وہ grey color میں لے ہیں اپنے room کے حساب سے کیونکہ theme تو وہی رہنا ہے bed rose change نہیں ہوتا اور wall paper بھی change نہیں ہوگا تو میرا یہ تھا کہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی جو ہے نا میں bed sheets لے لیتی ہوں تو اس لیے پھر میں نے cotton کی grey color میں ہی تقریباً 3 یا 4 میں نے grey color ملی ہیں اپنے bed کے لیے اس طرح سے جب ہم bed sheet جو ہے وہ ڈال رہے تھے تو پھر مجھے idea ہو رہا تھا کہ نہیں ہم نے wrong way ڈال لی ہے اس طرح سے نہیں ہونی تھی تو پھر اس کی جو سرانے والی side تھی وہ پاؤں کی طرف کی اور پاؤں والی پھر سے سرانے کی طرف کی تو پھر مجھے لگا نہیں اب ٹھیک ہے کیونکہ جو اس کا white ہی ساتھا وہ سرانے کے طرف نہیں آنا چاہیے تھا تو وہ مجھے یہ تھا کہ پاؤں کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ picture پہ ایسے تھا کون کون ایسے کرتا ہے میں خیر ایسے کرتی ہوں بہت زیادہ تھوڑی بہت بھی changing اور جنہیں مجھے بھی کہتی ہوں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہمیں ویسے ہی کرنی جیسے picture پہ دی تو خیر اس کو ہم نے بھی چھا لیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی پوری نیچے ہے اور دوسری side جو تھی نا اس کے وہ بالکل نیچے لگ رہی تھی تو پہلے میرا یہ تھا کہ نیچے تک لگی رہنے دیتی ہوں فلور پہ پھر میں نے سوچا کہ زیادہ لمبی ہے بری لگے گی کیوں نہ اس کو ہم bed کے اندر دے لیں یعنی کہ fold کر لیں mattress کے اندر دے لیں جس طرح سے fitted sheet ہوتی ہے سیم ویسے ہی تو ابھی اس کے نیچے mattress جو protector تھا وہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں نے واش کرنے کے لیے وہ رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد جی یہ میری ایک order جائی تھی جو کہ side board کی تھی یعنی کہ side table کی تھی جو کہ bed کے side tables ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے amazon سی order کیا تھا اور یہ میں نے order کیے تھے آپ کو اس کی price بتا دیتی ہوں آپ دیکھیں اگر آپ کو پسند ہو تو اس کی price 66 pound کے یہ دو آئے تھے دو کا set تھا اگر اکیلا لینا ہوتا تو 40 pound کا تھا اور دو کا set جو تھا وہ 66 pound کا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ ٹھیک ہے اور ویسے بھی husband کو ویسے یہ نہیں پسند اس طرح کے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اوک میں لے لو تم لیکن میرا یہ تھا کہ اس room کے ساتھ اوک بالکل نہیں جائے گا یعنی کہ ہمارے bedroom کے ساتھ اوک نہیں جائے گا تو میں نے اوک میں نہیں لینے مجھے black color میں یا grey میں ہی چاہیے تو پھر مجھے یہ لینا پڑے پہلے بھی آپ نے دیکھی ہوں گے میں آپ کو آگے جا کے ذرا دکھاتی بھی ہوں کہ یہ کیوں لیے اور پہلے بھی میرے پاس دو تھے جو کی اس سے بھی کافی سستے آئے تھے وہ بھی میں نے black color میں لیے تھے اور وہ بھی امدن سے میں نے لیے تھے لیکن ان کو change کرنے کا یہ تھا کہ already ان کا یہ ایک تھا نا site table وہ خراب ہو چکا تھا وہ بھی garage میں پڑا ہوا ہے بالکل خراب ہے اور ایک رہ گیا تھا اور وہ بھی almost خرابی تھا خرابی نہ بھی ہوتا تو اس کا یہ تھا کہ bed کے ساتھ ہی بالکل ایک لگا ہوا ہے switch والا board لگا ہوا ہے تو وہ زیادہ بڑا ہے یعنی کہ دو انچ وہ آگے کو ہے نہ وہ bed کے اس طرف آتا ہے نہ اس طرف آتا ہے نہ پیچھے hide ہوتا ہے اور اسی کی پھر ایک side پہ جا کے site table لگتا ہے وہ میں آپ کو ذرا آگے جا کے دکھاؤں گی پھر آپ کو سمجھائے گی اور ابھی ذرا اس کی میں نے unboxing کی ہے اس کو کھولا ہے black color جو مجھے چاہیے تھا same وہی ہے جب میں IKEA پہ گئی تھی تب میں نے وہاں پہ بھی دیکھے تھے میں کافی online stores پہ بھی چیک کر رہی تھی کہ مجھے کوئی اس طرح کے black مل جائیں لیکن سچ بتاؤں تو بہت زیادہ expensive تھے بے حد expensive تھے اور میرا بالکل mind نہیں تھا کہ میں نے اتنے expensive لینے ہیں تو پھر مجھے یہ سستے بھی لگے کافی اور جیسی مجھے چاہیے تھے ویسے یہ مل گئے اچھا ان کو set کرنا میری ہی duty ہوتی ہے husband ان کو set کبھی بھی نہیں کرتے کیونکہ ان سے ہمیشہ کام خراب ہو جاتا ہے وہ set کر بھی لینا تو کوئی چیز ان کی اوپن نیچے لگ جاتی یعنی کہ گلت وہ اس کو fix کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس کو دیڑ کہ جب fix کرنا ہوتا ہے پھر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اتنے نہ ہی heavy ہوتے ہیں نہ ہی ان میں اتنی حمد ہوتی کہ ایک بار اس کو fix کریں دوبارہ سے open کریں اور یہ دوبارہ سے fix ہو جائیں پھر یہ lose ہو جاتے ہیں تو پھر جتنا time بھی لگے میں خود ہی لگاتی ہوں میں ہی یہ کام کرتی اور مجھے husband ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم couple design نہ کرتی تو تم نے یہ کام کرنا تھا کیونکہ تم بہت اچھا یہ کام کرتے ہو کوئی بندہ ہوتا ہے نا نہ بھی اس کی feel کا کام ہو تو وہ پھر بھی زیادہ مزے سے کر لیتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں یہ کام کرنے میں بہت ہی مزات ہے بہت مزات ہے اور مجھے پتہ نہیں سکون ملتا ہے جو آپ کی پسند کا کام ہو وہ کرنے میں اور مجھے یہ کرنے میں بڑا مزات ہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی چیز ہو میں نے اس طرح سے fix کرنی ہوتی ہے اور میں بڑے مزے سے اس کو fix کرتی رہتی ہوں time لگاتی رہتی ہوں اور مجھے سکون بھی ملتا ہے کہ چلے یہ میں اپنے گھر کا کام کر رہی ہوں اس پر time spend کر رہی ہوں ایک دلی تسلی جو ہوتی ہے نا وہ ملتی ہے آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو خیر جی اس کو میں بھی fix کرنے کی کوشش کر رہی تھی کوشش نہیں خیر میں نے fix کر ہی لیے تھے دونوں پہلے ایک بنایا وہ رکھ کے میں نے دیکھا کہ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا ہو بھی رہا ہے یا نہیں تو خیر جی یہ جو بیڈروم کی ویڈیو ہے نا یہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہی دن کی ویڈیو نہیں ہے چھوٹ چھوٹے کلپس تھے جو میں بنا رہی تھی جب ہم اس کو کھر رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس کو میں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ایک ہی بار آپ کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے نا بیڈروم کی وہ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیسی چینجنگ جو ہے نا وہ ہوئی ہے اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں کیونکہ اگر میں اس طرح سے نام بنا تھی تو آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہونا تھا کہ ہمارا بیڈروم جو تھا وہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے اور ویسی بھی چھوٹ چھوٹے سے یہاں پہ بیڈرومز ہوتے ہیں آپ ایگری کریں گے میری بات سے کیونکہ زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور اس میں بہت زیادہ چینجنگ تو ہو نہیں سکتی یعنی بہت تھوڑی سی ہو سکتی ہیں لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو میں نے بھی خیر ایسے کیا اور یہ جو میرا ڈراؤ ہے آلموسٹ فکس ہو چکا ہے جسٹ اس کے اوپر کچھ لگانا ہے اوپر والا جو اس کا بورڈ ہے وہ لگانا ہے اور ساتھ اس کا جو ڈراؤ ہے نا وہ فکس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو ذرا دکھاتی ہوں روم میں رہ کے یہ دیکھیں جی یہ والا جو ڈراؤ ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس کے میڈل میں اس کے اور بیڈ کے میڈل میں یہ والا جو بورڈ لگا ہو ہے نا یہ کافی چوڑا ہے اس وجہ سے نہ ہی جو سائیڈ بورڈ ہے وہ بیڈ کے ساتھ لگتا ہے اور نہ ہی بیڈ سائیڈ بورڈ کی طرف آتا ہے اور اگر سائیڈ اس کو پیچھے رکھیں نا کیونکہ اس پہ آپ کچھ پلگ بھی کرتے ہیں تو وہ پھر بہت آگے کو آ جاتا ہے تو وہ بلکل اچھا نہیں لگتا لوکی چینج ہو جاتی ہے تو اس لئے بھی مجھے اس کو آف کرنا تھا اس کی جگہ چینج کرنی تھی تو پھر میں نے وہ والے لیے جس کے نیچے ڈراؤ نہیں تھا نیچے سے وہ خالی تھا تو یہ تھی میری وجہ یہ والے ڈراؤ لینے کی اب میں آپ کو ذرا رکھ کے دکھاتا ہوں یہ بلکل اس کے فٹ آ جائے گا اس کی سائیڈ پہ ابھی بیڈ زیادہ اس طرف تھا تو ابھی بیڈ ہم تھوڑا سا اس طرف کریں گے تو یہ بلکل بیڈ کے ساتھ لگ جائے گا اس کا سائیز بھی بلکل مناسب سا ہے جتنا بیڈ کا تھا اسی ساب سے ہے اور یہ جو لیمپس ہے یہ اس کے اوپر بھی رکھوں گی جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ بھی بتائیے گا کہ اچھی لگ رہی ہیں نہیں اور یہ بلکل میچ ہے نا بیڈ کے ساتھ اور وال پیپر کے ساتھ تو ابھی خیر اس کو میں نے رکھا دوسرا بھی رکھ لیا اور ابھی یہ جو وال ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ میں نے ہینگنگ جو ہیں وہ لگائی ہیں اور ان ہکس کی بات کر رہی تھی کہ یہ پلاسٹکی ہیں بہت چھوٹی سی اور اس کے اوپر اس طرح سے آپ کوئی بھی ہینگنگ جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو یہ دونوں میں نے لگا دی ہیں اس کو اوپر نیچے رکھ کے لگایا ہے بلکل برابر نہیں رکھا تاکہ تھوڑی سی اس کی لک جو ہے نا وہ زیادہ پیاری لگے اور ان میں میں نے کیا رکھنا ہے یہ جو میں نے آئیکیا سے لیا تھا یہ میں نے سپیشلی اپنے روم کے لیے لیا تھا تو یہ میں نے اس طرح سے رکھا ہے کہ وائٹ جو وال ہے نا اس کے اوپر گرین کلر جب اس طرح سے آئے گا نا تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا اور جو یہ والا ہے یہ ویسے ہمارا نیچے پڑا ہوا تھا جو ہمارے ہالوے پہ پڑے ہوئے نا کیوبز ان کی اوپر یہ پڑا تھا تو وہاں سے اٹھا کے میں نے بیڈروم میں رکھ لیا ہے کہ جب کوئی نیو چیز لائیں گے تو وہ پھر دوبارہ وہاں سے رکھ دیں گے تو اس کے علاوہ یہ جو کپ سے یہ بھی بھی پاکستان سے امائمہ کو ملے تھے تو امائمہ نے کیا یوز کرنا ہے میں نے سوچا کہ میں اس کو ڈیکوریشن کے لیے یوز کر لیتی ہوں یہ ٹی لائٹ ہولڈر کا کام دیں گے بہت ہی پیارا بلکل پرفیکٹ سائز تھا اس میں آپ ٹی لائٹ جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں اور کتنے پیارے لگیں گے ان میں سے میں نے پھر چار نکالے اور ان کو یہ جو ہنگنگ ہے نا ان میں میں نے رکھ ریا تھا یہ دیکھیں اور ویسے بھی اس کا کلر جو تھا وہ ڈاگ تھا اور وائٹ وال کے اوپر زیادہ پیارے لگ رہے تھے ویسے یہ سب کچھ گرین گرین ہی ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹچ دینا چاہیے تو خیر ابھی فیلحال روم تو چینج ہوا باقی جو ٹچ دینے ہیں وہ بعد میں دیں گے ابھی یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں ان دونوں طرف ان کو رکھ دوں گی اور اس میں میں لائٹس وگرہ جو ہے نا وہ ڈال دوں گی اور پھر یہ زیادہ پیارہ لگے گا اچھا اس کے بعد جو اس طرف باتروم کے پاس ہمارا یہ فریش پلانٹ پڑا ہوا تھا اس کو میں نے اٹھایا اور بیڈروم میں لے کے گئی وہ اس لئے لے کے گئی کیونکہ یہاں پہ یہ جو کورنر تھا نا یہاں پہ یہ رہے گا تو نہیں نہ ہی اتنا پیارہ لگ رہا ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ کورنر جو ہے نا اس کو فل کرنے کے لیے فل حال میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے لیکن اس جگہ میں کچھ اور لازمی رکھوں گی چلیں میں ابھی آپ کو زیادہ بیڈروم کی جو فائنل لک ہے نا وہ دکھاتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے باقی سب کچھ تو آپ نے دیکھی گئی ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے ابھی ہمارا جو بیڈروم ہے وہ ہو چکا ہے سیٹ ابھی میرا دل تھا کہ یہ جو لیمپس ہیں نا ان کی اوپر بھی کوئی وال آرٹ جو ہے نا وال گاؤں لیکن ابھی مجھے کوئی ٹھیک سے ملا نہیں تو پھر اس لیے میں نے تھوڑا سا سیمپل ہی اس کو رکھا ہے بہت خاص کچھ نہیں کیا لیکن تھوڑی سی چینجنگ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا ہو گیا ماشاءاللہ ابھی بہت پیارا مجھے بیڈروم جانا وہ لگنے لگ گیا اور کشن آپ کلر فل اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشن جانا وہ ہمارے کرٹنز کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور یہ جو کرٹنز ہیں نا یہ بھی پاکستان سے آئے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ جو کشنز تھے وہ بھی دیئے تھے اور ساتھ اس کی جو بیڈ شیٹ ہے نا وہ بھی بنا کے دی تھی لیکن وہ ابھی میں نے نہیں ڈالی فیوچر میں کبھی آپ کو وہ بھی دکھا دوں گی ڈال کے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں وہ بھی چھا دوں گی نا ابھی تو تو مچ ہو جائے گا سیم سیم ہی کرٹنز کا کشنز کا اور بیڈ شیٹ کا جو کلر ہے نا وہ سارا ایک جیسا ہو جائے گا اور یہ آپ لیمپس بھی دیکھ رہے ہیں اس پہ کتنی سوٹ کری اور ہمیں وہ ہی کلر بھی مل گئے یعنی کہ بلیک اور گری کا ہمارا کنٹراست تھا تو یہ بلیک جو ہے وہ نیچے سائٹیبل آگئے ہیں اوپر سیلور میں جو اس کی یہ جو بوٹم ہے وہ ہے اور اوپر اس کا جو شیڈ ہے وہ بلیک میں آگیا ہے اور مطلب وہ سارا مکس ان میچ جو ہے نا وہ ہمارا ہو گیا ہے اور یہ والپر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کتنا پیارا ہمیں مل گیا تھا اور ابھی میں آپ کو ذرا دوسری سائٹ دکھاتی جس کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ جو وال ہے یہ وائٹ ہے اور اس پہ پھر تھوڑا بہت کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ کلر فل ہونا چاہیے کچھ گرین کلر کا ہونا چاہیے تو پھر یہاں پہ میں نے خیر ویڈیو میں ٹھیک سے آنی رہا لیکن یہ جو میں نے آئیکیا سے لیا تھا وہ میں نے رکھ دیا ہے وہ پہلے ہی ہمارے گھر میں پڑا ہوا تھا اور جو یہ چھوٹے کپس ہیں یہ امائمہ کے تھے جو کہ امائمہ کو پاکستان سے ملے تھے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹی ہولڈر کا کام جو ہے نا وہ دے جائیں گے تو اس لئے اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ابھی اس میں کوئی لائٹس بگرہ نہیں ڈالی وہ بھی میں رکھوں گی تو یہ دو میں نے ہینگنگ جو تھی نا وہ لی تھی ہمازن سے ابھی آپ مجھے بتائیا کہ ابھی روم پہلے سے اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا میرے میں بھی آپ کو ایک بار لکس کی جو دکھا دیتی ہوں جو کہ کچھ اس طرح سے ہے اس سائیڈ پہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ فکس ہماری وارڈروب ہے اور اس کو کبھی بھی موو نہیں کیا جا سکتا تو بس تھوڑی سی چینج ہم کر سکتے ہیں کارپٹ جو تھی وہ ہم نے چینج کرنی تھی لیکن نہیں کی کیونکہ اس کو ہم نے کلین کر لیا تھا تو فیوچر میں انشاءاللہ ساری ایک اٹھیک چینج کریں گے صرف ایک بیٹروم کی چینج کرتے تو پھر جو باقی پورشن تھا اس کی وہ دیفرنٹ ہو جاتی تو وہ اچھی نہیں لگتی اس لیے سارے اوپر والے پورشن کی ایک ساتھ میچ کرنی چاہیے اس لیے ہم نے جو بیٹروم کی تھی وہ بھی پھر چینج نہیں کی اور اس کو واش کر لیا تھا یہاں پہ کوئی رگ ہونا چاہیے یا نہیں یہ مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ ویسا ہی اچھا لگے گا مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی کوئی خاص جگہ تو یہاں پہ بچتی نہیں ہے اگر یہاں پہ بھی رگم ڈال دیں گے تو وہ پھر زیادہ ہی کچھ ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ابھی آپ کو روم کیسا لگ رہا ہے پہلے سے اچھا ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں باقی کچھ چینج نہیں کیا اور یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کی جگہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں تو کوئی بڑا سا واز لے کر رکھوں گی اور اس میں کوئی فیق فلاورز جو ہوتے ہیں وہ رکھوں گی یہاں کچھ فریش ہی رکھوں گی لیکن ابھی یہ کورنر میں فیل کرنے کے لیے اس کو جو باہر سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ والا جو ہے نا فریش پلانٹ ہے یہ یہاں پہ نہیں رہے گا اس کی جگہ پہ کچھ اور آئے گا لیکن کیا آئے گا یہ مجھے نہیں پتا تو وہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی جو مارا بیڈروم ہے نا وہ سارا ہو گیا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ